تو یاد رکھئے گا اگر ماں کا توقل جونس ہے اللہ پہ ہوگا تو اولاد کا توقل بھی اللہ پہ ہوگا بچے ماں سے خوراک لیتے ہیں بچے ماں کی گود میں بلتے ہیں یاد رکھئے گا بچہ ماں اگر قرآن پڑھ کے بچہ پیٹ میں پال رہی ہو تو پھر غوث عظم بنتا ہے پھر بات بنتی ہے ہم کب یہ سمجھیں گے کہ ہمارے پاس ہم نے اس بات پہ بھی کام کرنا ہے ہم نے سخی بننا ہے اپنے گھر کی چھت کو آباد کیجئے پرندوں سے تھوڑا سا باجرہ ڈال دیا کریں گھر کے وہ ٹکر کو زمین پہ پھینکنے کی بجائے کٹھا کر کے چھت پہ بچوں سے ڈلوایا کریں کبھی کر کے تو دیکھیں کبھی ایک کھنڈے پانی کا گلاس کوئی ایسا بندہ جو طلب دار ہے بچے کے تھوڑ پھلوائیں کبھی کر کے دیکھیں کہ بچے کے بیگ میں ایک ٹیفن ایکسٹر ڈال کے تو دیکھیں نا کبھی کبھی بچے کو کہیں بیٹا ایک ایکسٹر پانسل رہ لے جائے کسے کو نہ ہوئی دے دیں بیٹا کدے دے دیں اس کو دینے کا حنصلہ تو آئے وہ ساری زندگی ہمیں ایک ہی بات کہتے رہے دیں اے میں ٹیفن پھایا آپ پہ کھانے ہی کسے انہوں نہ کھوئیں اور بچہ اگر جھوٹے کبھی کہہ دے نا کبھی ہو ہی جاتا ہے ٹیچر کا بھی دل آز کا ٹیچر چاکھی لیتی ہے اور بچہ گھا جا کے جھوٹ کہہ دے کہ میرا سارا ٹیفن پیچر نے کھا لی اگلے دن جنگ ہو جاتی ہے یعنی تھوڑ دلیک انتہا دیکھیں کہ ہم بچے کو بقاعدہ سکھا رہے ہیں کہ پتر ٹکر وستے مر جانائیں یہ زندگی اور اوکی کرے گا ان سن لو او بڑیاں اوکی پائی بڑھیں گا او دا ویا ہوئے گا اور روٹی دی کھاتے گنڈی نو چپیڑا مارے گا آپ کو نظر نہیں آتے ایسے سماج میں سور پہ تھی خاتر جنہ نا اوہ کٹے کا پھڑ کے اچھا ہوتا اینہ کاچ دل ہوئے گا جاننا سننا اوہ بارہ سودی کام والی نہیں رکھے گا ملازمہ نہیں رکھے گا اوہ کار والی نو کام والی بنا دے گا پھڑ کے یا ہماری سوسائٹی میں کامن رواج ہے بجائے یہ مرد کے پاس مردانگی نہیں ہے وہ سمجھنا میرے قد کا نام میری آواز کا نام مردانگی ہے میری چھپیڑے مارنے کا نام مردانگی ہے مردانگی کا مطلب آدات ہے مرد والی آدات ذمہ داری والی آدات مرد کا نام انجن ہے عورت تو ڈبا ہوتی ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے وہ تو آتی ہے کسی کے گھر پلتی ہے بھائی بھین سب کو چھوڑ چھاڑ کے کسی کے گھر جونسا وہ بچے پیدا کرتی ہے ان کو پالتی ہے پھر مر جاتی ہے بوری مائی بن کے لیکن اس عورت کو کوئی سنبھالنے والا تو مرد ہی ہوتا ہے اگر وہ انجن نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں میں نے تو سچی بات ایک ٹریننگ میں ایسا کیا ہے میلز کی مردوں کی ٹریننگ کمپنی کی ٹریننگ سی میں نے چوریے جیب میں ڈالی دی تھی میں نے نکال کے کہا اس طرح سچی بات کہ خدا کے لیے اگر غیرت نہیں ہے پین کے پھیرا کرو اگر تم ایک اپنی بی بی کو نہیں سنبھال سکتے اپنے بچوں کو نہیں سمال سکتے تو خدا کے لیے چوریے پین کے پھیرا کرو پھر تمہارا حق نہیں ہے شادی پھر تمہارا حق نہیں تم باپ بنو اگر اللہ نے تمہیں خامد بنایا ہے رئیت دیئے ذمہ دارییں دیئے ہیں تو پھر قبول بھی کرو اب سنیں آپ میں سے شاید کوئی سوچ رہا ہوگا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ایسا ہو لیکن شاید سوچ رہا ہوگا تو یہ تو میرے ساتھ بھی ایسے کچھ ہے مثال ہے کوئی ویڈیو میں سے سوچیں اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں خدا کے لیے پلیز اگلی نسل ایسی نہ ہونے دیں میں دو نسلیں پیچھے جاؤں تو جس گاؤں سے میں ہوں وہاں پر تو علم کا وجود بھی نہیں علم کا خیال بھی نہیں ہے میرے گاؤں کی سکول غیر عباد ہے وہاں پر تو گائے بیسے بندی ہوتی ہیں وہاں تو بچہ سکول نہیں پڑھنے جاتا تانیم ہے ہی نہیں شعور ہے ہی نہیں وہاں سے اگر ایک نسل بدلتی ہے تو سو نسلیں بدل جاتی خدا کے لیے اپنے بچوں کو شاہکار بنائیں یہ آپ کا بہت بڑا کانٹریبیوشن ہے باحثیت مسلمان باحثیت پاکستانی باحثیت ایک اچھی ماہ باحثیت ایک اچھی شہری باحثیت ایک اچھا فرد اگر آپ نے اس سوسائٹی کو ایک اچھا بیٹا دے دی ہے ایک اچھی بیٹی دے دی ہے آپ کو اندازہ نہیں کل میں گائنیکالجسٹ کو لیڈی اچھے سن میں ٹریننگ دے رہا تھا میرا لیکچر تھا ان کی ایم ایس میرے سے پڑی ہوئی ہے تو وہ میرا لیکچر رکھوا ہے تو میں انہیں ریکویسٹ کرتا تمہیں کیا پتا جس کی لاش جا رہی ہے ابھی ایمبلنس میں اس کے گھر کتنا کہرام بپا ہونا جا کے دیکھو نا تم تو صرف پیک کر کے دے دیا سفید کپڑے میں لے جاؤ اس کو جا کے اس کو دیکھو جس کے چھے بچے تھے ساس کرو تو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کا ایک بچہ قابل بچہ بنتا ہے کتنوں کی زندگی بچے قرآن کی یہ بھی آیت ہے جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کو قتل کی تو وائس ورسہ بنا جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا خدا کے لیے اپنے بچوں کو ایسا انسان بنائے وہ انسانیت کو بچائیں قتل نہ کریں آپ نے بچے کو مجرم بننے سے بچائیں اگر آپ خدا نہ خاصتہ آپ کا خامن بڑا غصے والا ہے تو بچے کا مجرم بننے کا چانس زیادہ ہے بچہ چیٹر بن جائے گا بچہ ڈنڈی مارے گا بچہ چورییں کرے گا بچہ ساری زندگی منافق کرے گا آپ کو ساری منافقت نہیں ملتی جا کے ڈھونڈے اس منافقت کا پودا گھر سے لگا ہوتا ہے وجہ کیا ہے وائلڈ میں نے سوچا ہی نہیں کہ جو ہمارے جھگڑے ہیں وہ کہاں چلے گے خون کے اندر چلے گئے خون جدا نہیں ہو سکتا خون تو مل چک ہے نا وہ جدا ہونے کی بجائے جب وہ اندر لڑائی چلتی ہے تو کیا ہوتا ہے روئیوں میں منافقت آ جاتی ہے لوگ حران ہوتے ہیں میں اچھا خاصت ہے اس نے میرے سے برا کیوں کیا اوہ حضورے والا گھر سے پودا لگا تھا آپ تو اس کے پھل کو کھا رہے ہیں پودے کی جڑے کہیں اور لگی ہوں تو خدا رہا یہ آج کے لیکچر کو ضرور سوچئے آپ کو کھا رہا